بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناؤ زیر ہوں نظر کام تاریخ میں جب لکھا جائے گا کہ عمران خان اپنی مقبولیت کے میراج پر تھے عمران خان جد قائدہ دن کے بعد پاکستان کے دوسرے بڑے نامور لیڈر بن گئے تھے تو ان کے خلاف پوری ریاستی مشینری ایکٹیو ہوگی ان کو راستے سے اٹانے کی کوششی ہوئی اب ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے اب اکیلہ شیر جو ہے میدان میں رہ چکا ہے اور اس کے مقابلے میں پولٹیکل گینگسر تیرہ پارٹی کو اتحاد جو ہے وہ مل کر لڑ رہا ہے لیکن عمران خان کی مقبولیت کو شکست نہیں دی جا رہی اب آخری آپشن پر غور نہیں بلکہ آخری آپشن پر کام شروع ہو چکا ہے اور وہ انتہائی خونی کھیل ہے پاکستان کی سیاست کا آخری آور یہ انتہائی خطرناک ہے اور آگ کا کھیل شروع ہو چکا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاصل رہا ہوں سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ مراد سعید کے قتل کا منصوبہ ایک خفیہ لیٹر آج عمران خان کی جانب سے منظرام پر لائے گیا ہے جس سے ہر جانب بجلیاں گرا کر رکھتی ہیں اور اب آخری وار شروع ہو چکی ہے اب آخری جنگ جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں اب اس خط میں کیا کچھ لکھا گیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ منصوبہ کس نے کہاں پر تیار کیا آج عمران خان صاحب نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنے موقع سے پیچھے آٹھ چکی ہیں عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں آج عمران خان صاحب نے سب کو چاروں شانے چھت کر دیا ہے اور دوسری خبر پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے رہنماؤں کی جانب سے لیکن اب دو بڑے بڑے برج جو ہیں پی ٹی آئی کے اُلٹنے جا رہے ہیں اب یہ دو بڑے برج کون سے ہیں اب ملیقہ بخاری کی پریس کانفرنس کے بعد اگلی پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر کے بعد کون کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹن ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور عمران خان کے خلاف جناب ایک اور نئی منصوبہ بندی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اب تک کی سب سے گھناؤنی سادش اگر اس کو کہوں تو یہ کہنا خلط نہیں ہوگا پارٹی توڑنے کے بعد جو سب سے بڑی گھناؤنی سادش ہے وہ پکڑی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیں بھل ایکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو پاکستان میں سیاسی متقام جاری ہے عمران خان صاحب سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب آج بھی اکیلہ لڑ رہا ہے اس نے کہا کہ میں خون کی آخری قطر تک پاکستان کی جنگ لڑوں گا حقیقی اعتادی کی جنگ لڑوں گا لیکن تو یہ پولٹیکل گینگسرز ہیں وہ جناب عمران خان کو چلنے نہیں دے رہے تو اس حد کے اندر ایک جانب تو سیاسی انتقام جاری ہے لیکن دوسری جانب حکومت ملکی ڈیفالٹ ہونے کے خطرے وجہ موجود ہے اس پر خاموشی ہے حکومت کے اندر اور ملک کے ذرے موادلہ کے زخائر مزید کم ہو چکے ہیں سٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے زخائر تقریبا سوال چار ارب دالرز کی ستا سے بھی نیچے آ چکے ہیں اور یہ جناب ملکی زخائر کام ہونے کا مطلب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ رسک کے بلکل قریب ہے بلکہ قریب نہیں بلکہ قریب پہنچ چکا ہے اور ڈیپارٹ ہو چکا ہے میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں تو یہ صورتحال ہے اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ ہمارے کہنے کے اوپر یہ جو ہیں وہ اپنا بجٹ دیں گے اگر آپ نے ہمارے کہنے پر بجٹ نہ دیا تو پاکستان کو کس ریلیس نہیں کی جائے گی اگر آئی ایم ایف کہنے پر پاکستان پر بجٹ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گلی چراہے پر چوک چراہوں پر آپ کو لاشے ملیں گی اور اس قدر پاکستان کے حالات خراف ہونے جا رہے ہیں لیکن اب بھی ریاست جو ہے وہ ایک ہی شخص کے خلاف لگی ہوئی ہے اس کا نام ایمان خان ہے اور اسی کو فکس کرنے کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب مریم نواز صاحبہ نے ایک پڑا عجیب اور غریب بھیان دیا ہے اور میں آپ کو سب سے پہلی یہ بتا دوں کہ مریم نواز وہ عورت ہیں جس نے ہماری وردی کے خلاف ہماری جناب جو پراؤڈ پاک آرمی ہے پریمیر انٹیلیجنسی ہے ان کے خلاف یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس قدر گھٹیاں اور سنگیر الزمات میری پاک فوج پر اس عورت نے لگائے کیا اس کے اوپر میلٹری ایکٹ لگے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن آج اس عورت نے کس طرح سے چانک سے یوٹرن لیا اور اس عورت نے کہا کہ شہیدوں کی لہو کی بے قدری کرنے والا غدار ہوتا ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کیا وہ غداری نہیں تھی اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام نے کہا کہ شہیدوں کا خون کا لہو کسی فرق کا نہیں قوم کا قرض ہوتا ہے اور ملک کا فخر مٹی کی امانت ہوتا ہے جو اس کی بے قدری کرے گا وہ صرف غدار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تھو ہے سیاسدان کے بیس پر چھپے غداروں پر اور اس طرح شہباز شریف نے سیاسی قائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں نو مئی سیادن تھا اب شہباز شریف کی بتیجی کیا نارے لگاتی ہے اور شہباز شریف کے بھائی نے قومی سلامتی کے اہم مراز لنڈن میں بیٹھ کر بیٹھے اور شہباز شریف کے بھائی نے وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی فوج کو للکارہ کیا وہ غداری نہیں تھی اور ملک سے باہر بیٹھ کر جو کچھ پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوج خلاف نواز شریف نے کیا کیا وہ غداری نہیں تھی کیا اس کو ملٹری گورٹس ہوئے ہیں وہ ایکشن نہیں لیں گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن جناب میں آپ کو یہاں پر ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ ایم این اے ایم پی ایس ہوئے ہیں وہ تو پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تمام بڑے بڑے برجوں ہیں وہ اولڑ چکے ہیں لیکن نو مائی کو چیرن پی ٹی امران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی حامیوں کی جانب سے ملٹ پر تشدد ہنگامے کیے گئے اور سرکاری املاق کو نقصان پہنچایا گیا مختلف ویڈیوز بھی سامنے آئیں تو اس حوالے سے جناب بہت سارے راکین جو ہیں وہ پارٹی کو خیر بات کہا چکے ہیں اب جناب میں آپ کو جو بڑی خبر دنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی ای کو ایوانے بالا میں بھی بڑا جھٹکہ لگنے کا امکان ہے یعنی کہ جناب سینٹ کے اندر اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی سینٹرز جو ہیں پاکستان تاریکین صاحب چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور سینٹرز پارلیمنٹ میں اب سے کچھ دیر بعد پاکستان تاریکین صاحب چھوڑنے کا اعلام بھی کریں گے ایک سینٹر جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے اب مزید سینٹرز جو ہیں وہ بھی جناب پاکستان تاریکین صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ اب تک کی ساری ڈیولیمنٹس ہیں لیکن جناب دو بڑے برج جو ہیں وہ مزید اولٹنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑے برج جو ہے پاکستان تاریکین صاحب عمران خان کی انتائی قریبی ساتھی جانے صاحب ساتھی اگر اس میں کہوں تو کہنا جناب غلط نہیں ہوگا اب سے کچھ دیر پہلے ملیکہ بخاری نے پریس کانفرس کی اور اس کی خبر میں اپنے پیچھلے وی لاغ میں ان کے پریس کانفرس سے پہلے بریک کر چکا تھا کہ ملیکہ بخاری جو ہیں وہ اچانک سے ڈیالا جیل سے رہا ہوتی ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ رہا ہوں گی یا نہیں ہوں گی اچانک سے رہا ہوئی ڈائریکٹ وہ نیشنل پریس کراپ اسلامباد میں پہنچتی ہیں اور وہاں جا کر وہ پاکستان تاریکین صاحب سے اعلان اللہ تعلقی کر دیتی ہیں اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اعلان اللہ تعلقی انہیں پی ٹی کو خیر بات کیا بکنے جناب میں ملٹری تنسبات پر حملہ کیا ہے اب جناب دو بڑی شخصیات جو ہے وہ پاکستان تاریکین صاحب چھوڑنے کا آپ سے کچھ دیر کے بعد اعلان کرنے جا رہی ہیں اب وہ کون سی شخصیات ہیں مصر جمشے چیما صاحبہ اور جمشے چیما تقریباً دو دن پہلے ان کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے پی ٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ان کے بیٹے نے جناب یہ خبر دی اور پھر ان کے وکیل نے بھی خبر دی لیکن پھر جمشے چیما اور مصر جمشے چیما شاہ محمد کرشک ساتھ بہار آئیتی ہیں اڈیالا جیل سے اور وہاں پر انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی فیملی ذرائی نے تردید کر دی کہ جناب ہم پیٹے نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں لیکن جناب ہم ان دونوں رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا ہے اور یہ بتائے یہ جا رہا ہے کہ دونوں رہنماؤں جو ہیں وہ اڈیالا جیل سے نکلتے ہی تحریکہ انصاف چھوڑ جائیں گے اور پاکستان تحریکہ انصاف چھوڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں نیچل پریس کلپ میں جا کر ایک بہت اہم تین پریس کانفرس ہونے جا رہی ہے اور دونوں یہ جو میہ بیوی ہیں جناب بھی پاکستان تحریکہ صاحب چھوڑنے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹن ڈیولیمنٹ ہے اور اس کے بعد مزید برج بھی الٹیں گے پرویز رائی پر مجھے شک ہے اور پرویز رائی صاحب بھی کسی بھی وقت پاکستان تحریکہ صاحب کو خیر بات کہا سکتے ہیں لیکن ابھی تک شاہ محمود کریشی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن جناب اس سب کی اندر حیثاری صورتحال جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے پاکستان تحریکہ صاحب حقیقی ایک جماعت بھی من چکی ہے ملدان سے ایک پتہ نہیں کون صاحب شک شاہب وہ اٹھتا ہے وہ پاکستان تحریکہ صاحب ہم ترین ملاقات ہوئی ہے علیم خان اس میں ہم ترین کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام رہنمات جو ہیں وہ پاکستان تحریکہ صاحب جو جنگیر خان ترین کی ہوگی اس میں اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور جیکٹی جو ہیں وہ جناب اگلے وزرعظم مننے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ اگلے ممکنہ طور پر وزرعظم کے امید بار بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارے طرح اب تک کنفرم بھی کر رہے ہیں لیکن اکتر رہنمات جو ہیں وہ جناب جنگیر خان ترین سے یہ ملاقات کر چکے ہیں اب جناب عمران خان صاحب ایک نئی منصوبہ بندی سامنے آئی ہے اب کس طرح سے عمران خان کو بالکل سیاست سے کنارہ کشی ان کو جناب راستے سے اٹھا کر دیوار سے لگا کر اب ایک نئی سیاست جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے ایک جانے تو جنگیر خان ترین سے اپنی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور وہ وزیراعظم کی امید بار ہوں گے عمران خان صاحب کی پوری پارٹی توڑ دی جائے گی تمام رہنماؤں جو ہیں عمران خان کو چھوڑ کر شاہ محمد کرشی کے علاوہ تمام جو ہیں وہ جنگیر خان ترین کی گوت میں ہوں گے اب جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رانہ سراؤلہ ہیں انہوں نے بیام گیا کہ حکومت تحریک انصاب پر پبندی کا عرابہ رکھتی ہے کارمنل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے یعنی کہ جو جو عمران خان کے بلوگ میں ہوں گے ان کو پبندی لگا بھی جائے گی اس طرح کی پبندی ہوگی کہ وہ نئی پارٹی بھی قائم نہیں کر سکتے عمران خان کو سٹیٹ رسک قرار دیا جا سکتا ہے عمران خان کو دیشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر جناب کام جاری ہے لیکن یوسر وضا گلانی نے کہا کہ تحریک انصاب پبندی کی حق میں نہیں ہے پی ٹی اے ہی چھوڑنے والوں کو لینے کا فیصلہ پارٹی خود کرے گی اور پی ٹی اے سے جو پنچی اڑنا شروع ہوئے ہیں ان کو لائے گیا تھا اور پی ٹی اے کو میں سیسی جماعت سمجھتا ہی نہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقے انصاب کا موازنہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی موازنہ کیا جائے لیکن بلاول بھٹو نے ان کے بارکس بیان دیا پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت خارجہ بھی ہیں تو جناب انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقے انصاب بندی لگانے کی مخالفت کی اب تمام ریڈ لائنز کروز کر دی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نے پہلے مخالفت کی لیکن اب پی ٹی اے نے تمام ریڈ لائنز کروز کی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران خان وزرازم رہے ملٹری ایکٹ موجود تھا لیکن انہوں نے ترمیم نہیں کی میڈیا میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے غلط تہمی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت آئین ترمیم کے ذریعے کوئی نئی ملٹری کورٹ قائم نہیں کر رہی ہم کانون میں کوئی ترمیم لے کر نہیں آ رہے ملٹری کورٹ آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پہلے سے موجود ہے جس کانون کے خلاف برزی ہوئی اس کے مطابق کاروائی بھی ہوگی انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے خود مزاکرات کو سب بتایا چکے لیکن مجھے فواز شوزی صاحب نے بتایا کہ حکومت اور جناب آپوزیشن یعنی پی ٹی اور جو ان کے درمی مزاکرات ہو رہے تھے پاکستان طریقے کے ساتھ وہ اس کے اندر فواز شوزی صاحب مزاکرات تیم کا حیصہ تھے سپٹیمبر میں الیکشن کروانے کے لیے فواز شوزی صاحب نے بتایا کہ حکومت بھی تیار تھی اور ہم بھی تیار ہو گئے تھے لیکن ایک تیسری قبط تیم اس مزاکرات کو ثبوتارج کیا تھا یہ مجھے فواز شوزی صاحب نے خود سپریم پورٹ میں بیٹھ کر بتایا تھا لیکن جناب اس حد کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور پی ٹی اے کی نمائندوں نے ملک میں ایک دن انتخابات ہونے پر اتفاق کر لیا ہے اور عمران خان کا رویہ غیر جمہوری ہوگا تو تب تک جمہوری قوتوں کے لیے خطرہ ہوگا اور انہیں نے کہا کہ اصولی طور پر کس سیاتھی جماعت پر پبندی کی بخالفت کروں گا لیکن سیاتھی جماعت کو بھی سیاتھی جماعت رہنے کی خواہش رکھنا پڑے کہ ملٹری ونگ جائے وہ نہیں بنانا ہوگا یہ جناب انہوں نے آج کہا ہے اب پاکستان دنکر صاحب عمران خان صاحب خصوصی طور پر ان کو کھوڑے لین لگایا جائے گا اور جیکی ٹی جو ہے ان کے لانچنگ کر کے پپرز پارٹی ایک پروجیکٹ ہے بلاول بٹو بھی ایک نئے بزراد سے بن سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک بہت بڑی جناب یہاں پر خبر دے رہا ہوں لیکن اس حد کے اندر مراسی صاحب ان کے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے اس حوالے سے ایک بڑا خط جو ہے خفیہ لیٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور یہ ایک انتہائی لرزہ خیز واقعہ ہے میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ مراسی صاحب نے پہلے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ جناب ان کو قتل کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اور ایک داقتور شخصیت نے ان کو زندہ یا مردہ حالت میں ان کے پاس لانے کا جناب کہا ہے اور انہوں نے مراسی صاحب نے اب چیف جسٹ پاکستان عمرتہ بندیال کو خط لکھ دیا ہے اور جناب یہ خط جو ہے وہ اس فجر سے اس میں کیا کچھ لکھا گیا اس سے پہلے عرشت شریف بھی یہ خط لکھتے رہے کہ میری جان خطر ہے لیکن وہ جناب دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے لیکن ان کو انصاف نہیں دیا گیا جناب تو اس حد کی اندر مراسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا کہ محترم چیف جسٹ صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں میں عمران خان کی ٹویٹ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور یہ خط آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ محترم چیف جسٹ صاحب سابق وفاقی وزیر و رکن قومی اسمبلی مراسی نے اس خط کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی کو لاحق سنگین خطرات سے اگاہ کیا ہے سپریم کورڈ کے محترم چیف جسٹ صاحب وہ باہی شخصیت ہیں جو مراسیت کی سلامتے کو یقین نہیں بنا سکتے ہیں عرشت شریف کیس کی طرح ایجنسیت مراسیت قتل کے بھی درپے ہیں اور میری محترم چیف جسٹ صاحب نے گدارش ہے کہ مراسیت کی زندگی کے تحفظ کے لیے جو کچھ آپ کے بس میں ہیں ازارہ کرم کیجئے یہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مہدوانہ طور پر چیف جسٹ سے گدارش کی ہے کہ جناب مراسیت صاحب جو ان کی جان کو خطرہ ہے اور مراسیت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ہیمیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ اس وقت انڈرگرونڈ بھی ہیں ان کو جناب مردہ یا زندہ حالت میں جناب لانے کیا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے کہ اب جو جو کنٹرول نہیں ہو رہے ان کو جناب راستے سے ہٹایا جائے گا پاکستان کی صاحب میں گندہ اور مکروہ کھیل جو اب یہ شروع ہو چکا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صحب کی اندر تمام سیکھولڈرز کو بیٹھ کر بیٹھنگ کی ضرورت ہے اور بات کر کے پاکستان کے لئے ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہئے جیسے پاکستان خوشگوار محول میں داخل ہو لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگلے دو سے تین ماہ جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں تو اب تک کے لئے تمہیں اپنا خیال کی گا اللہ نگمان پاکستان زندہ پاکستان